اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب میں ہوں آپ کا وصف شرفان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایف ڈی ہے ریپیرک لیب تو فرنڈز آج میں نے پاس ایک وی ایف ڈی ہے مرسو بشی کا یہ ڈی ایف آر ڈی سات سو سیریز کا 5.5 کلو وارٹ کا وی ایف ڈی ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے یہ ڈرائی بھی ہو چکا ہے لیکن یہ جب اس کو لوڈ ڈالیں گے تو یہ فارل دے جائے گا یہ فارل جو ہے وہ میں نے جو ہے لکھ کے اس کے اوپر لگا دی ہے تو اس میں فارل کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کی جو ریلے ہے چوبیس وولٹ کی یعنی کہ ڈی سی ریلے جس کے پوائنٹ سے جو ہے ڈی سی آپ کا والٹیج وہ یعنی کہ شارٹ ہو رہا ہے اور دوسرے پوائنٹ تک جا رہا ہے ریلے کے دروہ تو اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کی ریلے لگتی نہیں ہے اگر لگتی ہے تو یہ آن آف ہوتی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے لگتی ہے پھر آف ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے چیک کریں گے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کہاں سے کیسے چیک کرنی ہے اپنے کی ریلے کیوں نہیں لگ رہی ہے کس چیز میں فارلٹ ہو سکتا ہے تو میری آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اور پاس میں لگے گھنٹی کے بٹن کو یعنی کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیشن آپ کو فوری مل سکے آپ فوری ویڈیو کو دیکھ سکیں تاکہ میں بس سب سے پہلے آپ نے چیک کیا کرنے اس کے ڈی سی گولٹیج اس کے ڈی سی گولٹیج آ رہے ہیں لیکن یہ آپ ریلے کا سون جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ یہ کٹ آف ہو رہی ہے ریلے سب سے پہلے کرتے ہیں اس کو بند اس کے بعد اس کو کرتے ہیں ڈیس چارج یہ کپیسٹر چارج ہوں گے ہمیشہ جب وی اپ ڈی کو آف کرو تو اس کو ڈس چارج کر لو پوزیٹیو نیگٹیو کے بس بار سے کیونٹ یہ چارج کر لی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں بھائی سب سے پہلے تو آپ نے یہ فین لیکن فیلال اس کے فین چار رہے ہیں اس کی چوبیس ورڈ فین کو میری ہے لیکن ریلے کو نہیں مل رہی اپ ڈی کو باہر نکال لیا ہے اس کی بیک سائیڈ ہے تو یہ اس کی ریلے لگی ہوئی ہے چوبیس ورڈ کی یہ ڈی سی ڈی سی اس کا جو والٹیج ہے وہ اس کے پوائنٹ کے دروں جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں تو یہ اس کو چوبیس ورڈ ادھر چیک کر لیتے ہیں کہ چوبیس ورڈ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ فرینڈز اس کی ریلے جو ہے وہ نہیں لگی تو اب اس کے پوائنٹ چیک کر لیتے ہیں ریلے کے سوری ایک منٹ یہ ریکھیں پوائنٹ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس کے پوائنٹ چیک کر لیتے ہیں کہ چوبیس ورڈ براپر نہیں میرے تو یہ ہمارا گراؤنڈ ہے اس کا اب اس کے دیکھتے ہیں کہ ورڈیں چوبیس کہاں سے آ رہے ہیں اس کو کرتے ہیں ڈیس چارج پھر سے اس کو کر لیں ڈیس چارج نہیں تو آپ کو شوق لگنے کا خطرہ ہے اسے ہمیں ڈیس چارج ہو گیا تو یہ تو کامن پوائنٹ مل گیا اس کو یہ والا اور یہ والا پوائنٹ آپ کا اس کا لے کا کوائل کا یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہاں سے ہوتا ہوا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کپلر کو آ رہا ہے تو اس کپلر کو سپلائی کہاں سے میری ہے پہلے تو اس کی سپلائی چیک کر لینی ہے وہاں پہ 1.2 یا 1.1 یا 1.2 اس کے نہ والٹیج ہوں گے یعنی کہ کپلر کے انہوٹ کے تھوڑ کے تو یہ اس کو آ کہاں سے رہے ہیں اگر اس کے اوپر نہیں آ رہے تو یہ اس کی جو ریزسٹنس لگی ہوئی ہے تین سو کتیس یعنی تین سو کتیس کورٹ بنتا ہے تین سو تیسو ہوں تو آپ نے یہ ریزسٹنس چیک کر لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس اکیس کلو ہوں پہ جا رہی ہے یعنی کہ یہ آپ کی ریزسٹنس تین سو تیسو ہوں گیا اور یہ کلو ہوں پہ جا رہی ہے تو یہ ریزسٹنس قراب ہے یہ چینج کرتے ہیں پھر اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس کو تو فرینڈز میں نے اس کے اوپر ریزسٹنس جو ہے وہ چینج کرتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے سائز میں میرے پاس نہیں پڑی ہوئی اس لیے میں نے چھوٹے سائز میں لگا دی ہے تو پہلے در ریزسٹنس کو چیک کروا دے تمہاں لوگوں کو تو پہلے در ایسزیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے اب اس کو کرتے پھر سیان یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریلیج جو ہے وہ فوری لگ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے چوبیس وولٹ بھی آ رہے ہیں تو اس طرح جو اپنے آپ ایف آ ڈی ساسو سیریز کے فائف پینٹ فائف کلو وارٹ کے بی ایف ڈی کے جو ہے آپ رلے کا جو فالٹ ہے اس کو فکس کر سکتے ہیں یعنی اس کو کلیر کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دائی ہوگی پسند دائی تو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور اگر چینل پر نئے آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دائی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ